so hey ho so guys welcome back to be a short riders so guys کیسے ہو آپ سب بھی یاشا کرتے ہیں آپ سب بھی اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے سب بھی اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو بھائی آج میں ایک اور نئی موڈیفکیشن لے کے آگیا ہوں آپ سب بھی کے سامنے تو بھائی جو ہماری گاڑی میں یہ جو کلچ اور بریک کا سسٹم ہے تو بھائی میں اس کو کروانے والا ہوں یہاں پہ چینج اور لگوائیں گے اس میں فلی ہائیڈرالک سسٹم جو کی بریک تو دیکھو ہمارا ابھی بھی ہائیڈرالک ہی ہے بٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ برینبو کے ریسنگ ریسنگ والے لیورز آتے ہیں تو ہم اس والے کٹ کو انسٹال کروائیں گے یہاں پر تو جو کی کافی دیکھنے میں کافی ریسنگ بائک جیسا لکاتا ہے اس میں تو بیسکلی کیا ہے کہ اس میں ہمارا جو کلچ ہے وہ ابھی وائرنگ سے ہو رکھا ہے اس کے اندر وائر کام کرتی ہے ابھی اس ٹیم وائر کے طرح یہ کھستی ہے اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ پورا آہ ہائیڈرالک سسٹم کے طرح کھچے گی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وائر ٹوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کافی سمودلی ورک کرتا ہے جیسے تار ہمارا تار ہے ابھی ایک ٹائم کے بعد ہونا ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس تار کو بدلوانا پڑتا ہے لیکن اس میں ایسا سسٹم نہیں ہے اس میں کیا رہتا ہے آپ کا بریک آپ کا کچھ جو ہے وہ کافی سمودلی ورک کرتا ہے بلکل ہمارے بریک کی طرح ٹھیک ہے اور اس کے اندر کافی ایڈیسٹمنٹ بھی ہوتی ہیں لائک اگر آپ کے فنگرز وغیرہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں آپ اس کو اپنے آہ کمفرٹیبل کے کمفرٹیبل زون کے اکورڈنگ آپ اس کا ایڈیسٹ کر سکتے ہو تو یہ اس کے اندر مجھے اچھی بات لگی اس لیے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کوسٹ پڑتی ہے ہمیں اس کے اور ابھی آگے جا کے ملتے ہیں اپنے گری بھائی سے تو ابھی وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا ابھی چلتے ہیں وہاں سے ان کے پاس ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو انسٹالیشن بھائی ایک چیز دکھاتا ہوں آپ سبی کو یہ دیکھ سکتے ہو میرے آگے جا رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے میری گاڑی پکڑی گئی تھی بھائی اس پر کچھ بھی نہیں تھا بھائی بھائی کوئی گلتی نہیں تھی بس کھالی گاڑی کو دیکھ کر اور گاڑی کو پکڑیا گیا تھا ابھی آپ سامنے دیکھو میرے آگے چل رہی ہے ڈیوک بھائی جس میں نہ نمبر پلیٹ لگ رہی ہے نہ کچھ بھی لگ رہی ہے بھائی کیا سین ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی یہ ہے سنایچرو والی بھائی یہ لگ رہی ہے پروپر سنایچرو والی بھائی بھائی پولیس والے اسے نہیں پکڑیں گے دیکھو نا آگے نمبر پلیٹ ہے نا پیچھے نمبر پلیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے کہیں گا کچھ اتا پتہ نہیں ہے لیکن پلیس والے اسے نہیں پکڑیں گے بھائی کھلے آم گھوم رہا ہے بینہ ہیلمٹ لگا کے بھائی اس کی ویریفیقیسن نہیں ہوگی پلیس والوں سے لیکن یار جب ہماری گاڑی پکڑی جاتی ہے نا ہمارے پاس ساری کچھ ہے لیگل نمبر پلیٹ ہے صحیح جگہ لگا رکھی ہے سب کچھ لیگل ہے ہماری گاڑی پکڑی جاتی ہے ان کو دیکھو بلکل بے خوف رہے ہیں بھائی کچھ کوئی وہ ہی نہیں ہے یہ دیکھو بھائی ابھی ہم پھر ایک اور بار پہنچ چکے ہیں رف اینٹ آف رائیڈرز پہ اور یہاں پہ جو دیکھو بھائی ہمارے پہلے لے لے کے آگے تو یہ ہے ہمارا برہمبو کٹ دیکھ سکتو گائز یہ چیک کرو یہ ہے بھائی ہمارا برہمبو کٹ تو بھائی اس میں بیسکلی دو کنٹینر آتے ہیں دیکھ سکتو آپ دو کنٹینر آتے ہیں اس کے اندر اور یہ ہم فٹنگ کرو رہے ہیں لیکن اس کا کرو رہے ہیں ہم سلور کلر ٹھیک ہے جس بکاوز آف تھوڑا سا تو یونیک ہونا چاہیے اور بھائی اس کی پوری کوسٹنگ کیا آئی ہے نہیں آئی ہے سارا کچھ اسی ویڈیو میں با بتاؤں گا بھائی دیکھ سکتو اپنے سامنے یہ کھڑی بھی فور اور یہاں پہ بھائی نے دیکھو یہ والا کٹ نکال دیا ہے دیکھ سکتو آپ بھائی یہ والا کٹ نکال دیا ہے اور یہ ہمارے لگ گئے برہمبو کٹ بھائی دیکھو یہ اس کا آئیل کنٹینر ہے تو میں نے یہاں پہ ابھی چھوٹا والا آئل کنٹینر لگوایا ہے دیکھیں اور یہ ہمارے دیپک بھائی تو دیپک بھائی کیسے ہو ایک اور بار ہمارے بلوگ میں بھائی پوری مسٹ فٹنگ آئیگی نا اس کی بلکل بھائی بڑیا بھائی دیکھو بلوگ چلا بھائی کا بھی بھائی یہاں پہ ابھی میرے کو بس ایک چیز جانا ہے بھائی میری آڈینس کو بھی یہ چیز جاننا ہے کہ جیسے یہ ہم اس طرف والا لگوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کئی بار سنا ہے یہ فیل ہونے کے چانسز ہوتا بہت زیادہ کچھ نہیں ہے اچھا جی اور آپ کو یہ بات بولنے کی بھائی بھائی میں نوڑی بول رہا ہوں یہ کسٹمر بول رہے ہیں یہ بھائی میں نے پہلے بھائی کو فون کر دیا تھا اور فون کر کے میں چیزوں کو پتہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دیکھا تو ابھی یہاں پہ یہ بریک لائن کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ ابھی یہ پینل کھولے گا اور اس کے نیچے لگے گا ہمارا پمپ تو میں ایک بار آپ کو پمپ کی قولیٹی دکھا دیتا ہوں بھائی پمپ دکھانا پمپ بھائی ابھی دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا کچھ پمپ ہے اس کے یہاں پہ یہ والا پمپ ہے اور یہ ہماری ہوس لائن پائپ ہے تو یہ ابھی انسٹال ہو گا گاڑی میں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو پورا پروسس دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی فیلال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھو بھائی دیپک بھائی خود لگے پڑے ہیں تاکہ ان کے کسٹمر کو کہیں جانا نہ پڑے اور کوئی وہ پروبلم نہ آئے بھائی دیکھو خود لگے پڑے ہیں میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہاں اونر کام کر رہا ہو بریک فلویڈ کی یوز کریں تو بھائی دیکھو یہ والا فلویڈ ہم ڈالوا رہے ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر سٹیکرنگ وغیرے نہیں لگی ہوئی ہے ایسے دیپک بھائی یہ فلویڈ کونسا ہے یہ KBX کا ہے ایسے بڑیا ہوتا ہے نا یہ اچھا جیسے ہم بات میں چینج کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں نا تو بھائی یہ بھی دیپک بھائی نے ایک بڑیا بات کئی تو بھائی ابھی برینبو کٹ آگئی ہمیں سکن اور ہم نے یار ہم نے گولڈن کلر ڈھونا پٹ وہ گولڈن کلر ہمیں ملا نہیں تو ہم نے فائنلی یہاں پر گری کلر کا لے لیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی وہاں پر گاڑی کھل رہی ہے تو ابھی تھوڑا آیا ہے ناستا باستا کرنے کے لیے اور یہ رہے ہمارے گوری بھائی جو کہ مل چکے ہیں جو کہ مل چکے ہیں ابھی تھوڑی سی پیٹ میں کھلی بھلی مچ گئی تھی تو کھانا بھانا ابھی آ رہے تھوڑا کھانا بھانا کھانے کے لیے دیکھ سکتے ہو امرتصاری ڈھاوا بھائی ایک سائیڈ کا بھی دیکھ سکتے ہو آپ پروپر کمپلیٹ ہو چکا ہے پروپر کمپلیٹ ہو گیا اب خالی اس میں آئل ڈال کے پریسر بنانا ہے ہاں نا تو بھائی خالی آئل ڈال کے اس کے اندر پریسر بنانا ہے ٹھیک ہے اور ابھی نیکسٹ آئلا بھی دیکھو ہمارا سیٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں سے ابھی اس کی جو دوسری اسیمبلی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا تو بھائی وہ والی اسیمبلی لگنے کے لئے ابھی یہ ہماری سکائیڈ فیرنگ ہے بھائی یہ پوری سائیڈ فیرنگ ہماری کھولنی پڑے گی تو اس کو کھولنے کے بعد پھر یہاں پہ ہمارا جو کلچ کا سسٹم آتا ہے پھر وہ آئے گا اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا ٹھیک ہے تو بنے رہی یہ ویڈیو میں میں بتاتا رہوں گا دیکھیں کر کے بھائی دیکھیں تو یہ ہماری نیچے کی اسیمبلی ہے اور یہ ہے ہماری ہوس لائن پائپ ٹھیک ہے اس کے گروہ ہمارا پریسر ہے وہ بنایا جائے گا وہ ڈیٹ ہوگا اور بھائی یہ یہ بھائی مین چیز ہے اگر آپ ہیڈرولک کلچ لگوارے ہوگا بھائی یہ میں ابھی بھی یہ ہی ریکمین کروں ہوں کہ یار اچھی کمپنی کا ڈیوز کریں میرے کو تو کٹ کے ساتھ ملا ہے ٹھیک ہے آپ اچھی کمپنی کا ڈیوز کیجئے یہ دیکھو گا یہ ہے اس کا ورکی یہاں سے جو ہوس لائن پائپیں وہ آتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پریسر پریسر کریٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے بھائی یہ ہمارے کلچ کو پل ڈاؤن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ مین چیز ہے کئی بار اس میں نیکش کی پروبلم آتی ہے تو بھائی اس چیز کو میکس اور ضرور کریں ٹھیک ہے ہمارا پیسہ لگے گا اب چیز آپ اچھی جو بھائی ابھی دیکھ سکتے ہو ہمارا سائیڈ پینل جو ہے وہ بلکل کھل چکا ہے دیکھ سکتے ہو گائز ابھی یہاں پہ اور یہ سارا کام دیپک بھائی کی دیکھ ریک میں ہے دیپک بھائی کی نگرانی میں چل رہا ہے ہے دیپک بھائی کچھ بولنا چاہو گے ہمارے آڈینس کو کام ہونا چاہیے پروپر کام ہونا چاہیے پروپر اوہ تیری کی بھائی دیکھ رہا ہوں جھگاڑ نہ کر دیں ہمارے لڑکے بھائی اس چیز کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے یہاں پہ بھائی ریکمینڈڈ ہے یار رفنٹ اپ رائیڈرز پہ ضرور آئے اور بھائی awan بھائی اور ہمارے چینل کا نام بھی ضرب لیں پتہ لگے تاکہ یہ کبھ بھی کنفرم ڈسکاونڈ ملے گا ڈالنے کے بعد اس میں پریشر بنانے کے لئے بھائی لگ گئے ہیں ڈبی کے ساتھ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آہا بھائی کی سمائل آہ آہ بھائی جو سب سے محنت کا کام ہے وہ یہی ہے بھائی پریشر بنانا کیوں بھائی تو بھائی ہمارا جو مین کام ہے وہ ہونے جا رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا چوپڑا سینٹر پہ جہاں پہ اپنے بائیک بائیک کے لیے بولینی ہے رائیڈنگ جیکٹ تو یہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں جیکٹ دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی چلو بائیک دکھائیں گے چلو بھائی شروع کرو تو گائی چیک کرو یار فائنلی ویراج نے جو ہے جیکٹ خرید لیا ہے بائی سن کی مطلب مطلب دے رہا ہوں سے یہاں پہ مانگ آئی ہے دیکھو بھائی دیکھ رہا ہے بھائی کی پاور چیک کرو بھائی کو چیک کرو بھائی کو چیک کرو بھائی کو چیک کرو یار یار یہ نا یہ یہ ہر بھائی 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 ڈیوال میننگ بات کرتے ہیں یا ہر بھائی چیک کرو چیک کرو ان کو تو گائی فائنلی ہم نے ابھی جیکٹ لے لی ہے بائی سن کی بہت اچھی لگ رہی ہے ویراج کے اوپر تو چلو یار ہمارا جیزا بجٹ نہیں تھا ڈی ایجی کی لے لینے کا ویراج کا پلان تھا بٹھ اس کا نہ بجٹ نہیں تھا نیسٹ ٹیم ہم جرور ڈی ایس جی کی جگٹ ہی گائز ابھی اپنے سامنے کھڑی ہوئی ہے اپنی شارک اور بھائی دیکھ سکتے ہیں ہم نے برینبو کٹ دونوں طرف لگوا دیئے ہیں اور ابھی چھوٹی سے ایک پروبلم آئی تھی کہ ہمارا پمپ تا وہ کام نہیں کر رہا تھا تو بھائی ابھی ہم نے پمپ کو کروا دیا چینج اور ابھی بائیک جو ہے وہ فلی ورک کر رہی ہے بہت اچھے سے اور گائز اس کا فیڈبیک بھی ڈالوں گا اپنے چینل پہ کی اس کا فیڈبیک کیسا آ رہا ہے آپ کو لگوانے چھئے کی نہیں لگوانے چھئے بھائی اتنے پیسے ورث ہٹ ہیں اس کو لگوانے کے لیے کہ نہیں ہے تو جرور سے چینل کو سسکرائب کر لینا کرتا ہوں میں بلوگ کو یہیں پر end تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے تل دن تک کے بائی بائی بلکل